اسلام علیکم and welcome to lecture number 7 of facebook advertisement آج کے اس لیکچر میں میں ایک نیو کیمپین رن کروں گا ریچ کیمپین جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے برینڈ آویرنس کی کیمپین رن کی تھی آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ what is the main difference between برینڈ آویرنس and ریچ کیمپین اور کس پرپس کے لیے آپ ریچ کیمپین یوز کرتے ہیں ریچ کی کیمپین سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوبجیکٹیو ریچ پر کلک کرنا ہے اور کانٹینیو پر کلک کر کے کمپین لیول کی جو سیٹنگز ہیں وہ پرفارم کرنی ہے یہاں پہ آپ میننگ فل نیم دے دیں جیسے ہم آلرڈی پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں جو main difference ہے برینڈ آویرنس اور ریچ کیمپین میں آج میں آپ کو وہ سکھانے والا ہوں باقی جو برینڈ آویرنس میں جو سیٹنگز میں نے کی تھی سیم ٹو سیم ہر ایک کمپین میں سوائے کنورجن کمپین کے ہر ایک کمپین میں وہی سیٹنگز آپ نے پرفارم کرنی ہوتی ہے میں اس کے دیفرنٹ قسم کے آڈینس بغیرہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے لوکیشن سیٹ کرنی ہے ٹارگٹنگ سیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ پھر ہم سے پوچھا گیا ہے کمپین لیول سیٹنگز پہ کہ آپ ای بیو یوز کرنا چاہتے ہیں یا سی بیو یا لائف ٹائم تو اس کیس میں میں ای بیو پہ جاؤں گا اگر میں نے ڈیفرنٹ کریٹیوز ٹیسٹ کرنے ہوتے تو میں ڈیفرنٹلی سی بیو یوز سیلیکٹ کرتا تھا کہ جو کمپین میری اچھی پرفارم کر رہی ہوتی تو اسی پہ زیادہ بجٹ لگ رہا ہوتا تو اسے میں کانٹینیو کر دیتا ہوں ایٹ سیٹ لیول پہ بھی آپ نے سیم سیٹنگز پرفارم کرنی ہے یہاں سے آپ نے بجٹ الوکیٹ کرنا ہے کہ آپ ڈیلی بجٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں یا لائف ٹائم پہ اگر آپ ڈیلی بجٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ منیمم جو ہے ون ایٹی پی کے آر خرش کر سکتے ہیں اور میکسیمم جتنا بھی آپ کیمپین رن کرنا چاہ رہے ہوں تو اس حساب سے آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے تو لائف ٹائم میں اگر آپ نے لائف ٹائم بجٹ ایکوائر کرنا ہے تو آپ نے یہ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے صرف ڈیفرنس یہ ہے لائف ٹائم اور ڈیلی بجٹ میں کہ لائف ٹائم بجٹ میں آپ جو ہے وہ سکیجولنگ کر سکتے ہیں آپ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ صبح نو سے لے کے ایک بجے تک کیمپین رن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو لائف ٹائم بجٹ سیلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے حساب سے کیمپین کو سکیجول کر سکیں اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں انڈ ڈیٹ آپشنل ہے ایڈ سکیجولنگ کیونکہ یہاں سے میں نے لائف ٹائم بجٹ سیلیکٹ کیا ہوتا تو یہ والا آپشن ایڈ سکیجولنگ کا یہ آن ہو جاتا اور چونکہ ابھی ڈیلی بجٹ پہ ہے تو یہ والا نون ایڈیٹ بل ہے جو لاس ٹائم میں آڈینس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح سیم اپنے پروڈیکٹ اور سرویسز کے حساب سے اپنے آڈینس سیلیکٹ کرنی ہے لوکیشن سیٹ کرنا ہے ایڈ سیٹ کرنا ہے جنڈرز اور ڈیٹیل ٹارگٹنگ لینگویج سارا کچھ سیم ہے پلیسمنٹ بھی سیم ہے جو مین ڈیفرنس ہے برینڈ اوئرنس اور ریچ میں کہ ریچ میں آپ جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ایڈ کو دیکھ سکیں آپ کی ریچ پڑ سکیں یونیک لوگ زیادہ سے زیادہ یونیک لوگ آپ کے ایڈ کو دیکھ سکیں تو اس کے لیے جو مین ڈیفرنس ہے وہ ہے فریکونسی کیپنگ کا یہ والا جو ایڈیا ہے صرف یہی ڈیفرنس کیریٹ کر رہا ہے برینڈ اوئرنس اور ریچ کے کیمپین میں یہاں سے آپ کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے کہ آپ ایک یونیک پرسن کو اپنا ایڈ کتنی دفعہ دکھانا چاہ رہے ہیں لیٹسے آپ یہاں سے کنٹرول کرنے کے لیے آپ سیون ڈیز اور صرف ون کم ایمپریشن جو ہے وہ پر پرسن دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں لیٹسے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا جو ایڈ ہے وہ ایک ہی بندے کو ایک ہی دفعہ دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ میری ریچ بڑھ سکے تو آپ پھر کیا کریں گے آپ اسے 30 پرسٹ کریں اور جس ون کر دیں تو ایک مہینے میں آپ کا جو ایڈ ہے وہ ایک بندے کو ایک دفعہ دکھے گا تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ریچ کا جو بینیفٹ ہے وہ اویل کر سکتے ہیں تو یہ تھا مین ریفرنس فریکوینسی کیپنگ کا کہ آپ کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے ویسے فیس بک کی پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے کو بار بار آپ کا ایڈ جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے تاکہ اگر اس ٹائم پر اس نے ڈیسیجن نہیں لیا تو میں 3-4 دن بعد دوبارہ دکھا دوں تو وہ آپ کے اوبجیکٹیو پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کو اوبجیکٹیو ہے کہ جس میں نے ایک دفعہ دکھانا ہے آپ نے ریچ پر کنٹرول کنٹرول حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ریچ کیمپین رن کریں اور یہاں سے فریکوینسی کیپنگ جو ہے وہ زیادہ کر دیں فریکوینسی کیپنگ آپ 30 ڈیز کرنا ہے 30 ڈیز میں آپ اگر ایک دفعہ دکھانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی آپ اپنی جو پیرمیٹرز ہیں اس کے حوالے سے سیٹ کر دیں لیٹس ہے میں چاہتا ہوں کہ 30 دن میں میں اپنا جو ایڈ ہے وہ 3 دفعہ 10 دن میں ایک دفعہ دکھانا چاہ رہا ہوں تو آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو فیس بک اس حساب سے وہ جو ہے وہ آپ کا ایڈ رن کرے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو میکسیمم لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچے گا تو یہ بینیفیڈ ہم ریچ کیمپین میں حاصل کر سکتے ہیں اور یہی اوبجیکٹیو آپ یوز کر سکتے ہیں فریکوینسی کے کو سیٹ کر کے تو اس کے بعد جو ایڈ سیٹ لیول پہ جو سیٹنگ سیٹنگز ہیں جو کریٹیو ایڈ کرنا ہے ہیڈ لائن وغیرہ وہ سارا کچھ سیم ہے جس طرح برینڈ آویرنس کی کیمپین میں تھا جیسے آپ نے یہ سارا ایڈ لیول پہ ساری سیٹنگ کر کے آپ نے پبلش کرنا ہے اور آپ کا کمپین جو ہے وہ لائف ہو جائے گا تو یہ تھا ریچ کیمپین اور برینڈ آویرنس کیمپین کا جو ڈیفرنس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ منلی جو ڈیفرنس ہے وہ فریکوینسی کیپنگ کا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکس کوئی نیو کمپین کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کے بیس پیکٹیسز میں بتاؤں گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ